تبادلوں کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرا دی گئی ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں انگر پرسن حنیف کمر صاحب سے جی حنیف کمر صاحب بتائیے گا یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں جبری تبادلے ہیں پنجاب حکومت کے لیے کتنا ٹاف ٹائم دیں گے جی پنجاب حکومت میں سرکاری یوریسٹیوں میں خواتین اصابنہ کے اچانک تبادلوں پر احکابات جاری کر دی ہیں اور پنجاب میں تات سو خواتین اصابنہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے مختلف لیل بستیوں سے ان جبری تبادلوں کی بازدر سوائیس پر احتجاج کی آج پنجاب اسمبلی میں بھی سنائی دی ہے پنجاب حکومت کی جانت سے ان شیکروں خواتین کے سماغنوں کے خلاف ایک قراردار جمع کی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں مسلمی نویل کی حکم ہے ہمیرا کونل انہوں نے یہ قراردار جمع کیا ہی ہے اور اس قراردار میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین اصابنہ کے سماغنوں کی وجہ سے وہ بڑی مشقلات کا شکار ہے صرف ایٹی نائن اصابنہ جو ہیں وہ نہور کال işte برائی خواتین انشطی جو ہیں اس کی ایٹی نائن اصابنہ ہیں جن کے سماغنے کیے گئے اور پنجاب سے سات سو خواتین اصابنہ کے سماغنے کیے گیا ہے اکرابداز میں کہا گیا ہے کہ اس کو بڑے طرح مانے پر قواتی مسافزہ کو ایک سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے سے ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں اکثر قواتی میں آتی ہوتی ہے کہ ان کے لیے گھروں سے دون ڈیوٹی کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پھلک اور ان تماظروں کی تحصلے پر نظر سانی کریں اور یہ مسافزہ کی تنخائیں روٹی دیئے ہیں ان کی تنخائیں بھی ادا کی شکریہ حنیف کمر صاحب لاہور میں ریور راوی منصوبے میں اہم پیش رہا ہے